شہر قدیب پور روڈ مرودھر کیسری کالونی میں 16 جون کی رات کو اگیا چورو نے ایک مکان کے کمرے کے پیچھے بڑی کھرکی کو توڑ کر مکان کے بھی تپرویش کیا اس دوران چورو نے مکان کے کمرے میں رکھی علماری کا تعلہ توڑ کر اس میں رکھی ایک لاکھ روپے کی نگدی سہید قریب آٹھ تولہ سونے کی آبوشنوں پر ہاتھ صاف کر دیا گھٹنا کے سمیں مکان مالک مکان کے برامدے میں سو رہے تھے گھٹنا کی جانکاری مکان مالک کو صبح اٹھنے پر ہوئی جس کے بعد مکان مالک نے گھٹنا کی سوشنا سریتھانا پولیس کو دی سوشنا ملنے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر گھٹنا اسطل کا جائزہ لیتے ہوئے پیوریت کی اور سے دی گئی شکایت کے آدھار پر اگیا چورو کے خلاف ماملہ درج کر جاج شروع کر دی ہے پیوریتہ نینی بھائی نے بتایا کہ 16 جون کی رات کو وہے اپنے گھر کے برامدے میں سو رہی تھی دوران رات کو ہی گھر کے پیچھے کے کمرے کی کھرکی کو توڑ کر اگیا چورو نے کمرے میں پرویش کیا اور کمرے میں رکھی علماری کا تالہ توڑ کر اس میں رکھی ایک لاکھ روپے کی نگدی سہیت قریب چھے لاکھ روپے قیمت کے سونے چاندی کے آبوشنوں کو چورا کر موقع سے فرار ہو گئے یعنی دیوی نے بتایا کہ چورو نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور چورو کی واردات کو انجام لے ڈالا یعنی دیوی نے بتایا کہ جب اس صبح اٹھے اور کمرے میں جانے کیلئی دروازہ کھولنا چاہا تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند ملا جس کے بعد گھر کے باہر سے گلی میں جا کر دیکھا تو ان کے خوش اڑ گئے کمرے کی کھرکی ٹوٹی ہوئی پڑی تھی جس کے بعد انہوں نے دروازے کی کندی توڑ کر کمرے کے اندر جا کر دیکھا تو علماری کا تالہ ٹوٹا پڑا تھا اور کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا جس کے بعد پریتا نیری دیوی نے گھٹنا کی جانکاری سری تھانا پولیس کو جانکاری دیو بدھوار کو چوری ہوئے سامان کے سوچی بڑا کر پولیس کو اپلپ دھی کروائی کئی گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد پولیس نے موکہ موائنہ کرتے ہوئے اگیا چوروں کے خلاف ماملہ درج کر جارچ شروع کر دی ہے سوچنا ملنے کے بعد پولیس کو جانکاری دی ہے سوچنا ملنے کے بعد پولیس کو جانکاری دی ہے سوچنا ملنے کے بعد پولیس کو جانکاری دی ہے